آم اچھا میں آپ دونوں سے ایک بات کرنا جا رہا تھا ایسی کونسی خاص بات کرنی ہے تم نے جنید جی آم مجھے بلکہ ہم دونوں کو ہی آپ کی اور شکیل بھائی کی مدد کی ضرورت ہے جنید تم تو اچھی طرح جانتے ہو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو تمہارے سہارے پر جی رہے ہیں اور جو کچھ بھی جمع پونجی تھی ہماری وہ تو سب کچھ نیدہ کے جہنز پر خرچ ہو گئی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں تمہاری بہن ورنہ ہم کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے بھائی جو کچھ پلے تھا آپ آنکھیں بند کر کے دے دیتے ایسے ایک بات بتاؤ بزنس میں کوئی نقصان بغیرہ ہوا ہے جو یوں پیسوں کی مدد کی سرورت پڑ گئی تمہیں پیسوں کی تمہیں بات ہی نہیں کی دراصل میں کیانا یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ آپ لوگ یہاں ہیں تو سفینہ بھا جی اگر آپ گھر سنبھال لیں سارے کام بغیرہ تو میں منا کو اپنے ساتھ آفس لے جائے کروں میں چاہتا ہوں اس کو کام سکھا ہوں اور میرے ساتھ کام کریں لیکن ابھی تو نیدہ کی شادی کی تیاریاں جل رہی ہیں نا سفینہ بھا جی اکیلے کیسے کریں گی مسئلہ ہو جائے گا کچھ ہی دن رہ گئے ہیں شادی میں بسے بھی نہیں نہیں نیدہ کی تیاری تو سمجھو ہو گئی ہے کرنا ہی کیا ہے ترجینے کپڑے سینے ہیں اور جو بھی فرنیچر وغیرہ ہے وہ جنید نیدہ کے فلیٹ پر خود ہی پہنچا دے گا تم ایسا کرو دفتر چلی جاؤ شادی سے کوئی ایک ہفتہ پہلے چھٹی لے لینا آفس سے چلو پر تم ہونتا ہے رو جاؤں چلتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ہوئی نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے اور مینا تمہیں بھائی آفس کا پہلا دین باہرک ہو چکریہ میں جاتی ہوں شکریہ 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 شکریہ